ویورز آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ایک ایسی شخصیت کی جو نہ صرف بولی وود کے شہنشاہ ہیں بلکہ پورے ہندوستان کا دل جی چکے ہیں آج ہم بات کرنے والے ہیں امیتہ بچن کی لیکن آج کا ٹاپک ان کی فلمس یا ان کی ایکٹنگ اسکلز کے بارے میں نہیں آج ہم بات کرنے والے ہیں کیسے نئے ریکارڈ کے بارے میں جو سن کر آپ لوگ غیران رہ جائیں گے کیا آپ سو سکتے ہیں کہ ایک ٹی وی شو ہوسٹ کرنے کے لیے کوئی انسان ایک دن میں پچیس کروڑ کما سکتا ہے یہی وہ سوال ہے جو آج ہم ڈسکس کرنے والے ہیں سب سے پہلے تو آپ ہمارے چینل کو کر دیں سبسکرائب شروع کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ یہ کیسے ممکن ہوا سب سے پہلے تو یہ سمجھنا ضروری ہے کہ امیتہ بچن کے بنا کون بنے گا کروڑ پتی یا کی بی سی کی تصویر ادوری ہے جب 2000 میں پہلا سیزن لانچ ہوا تھا تب لوگوں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ یہ شو اتنا بڑا ہٹ ہوگا لیکن جیسے ہی امیتہ بچن نے اپنی شاندار آواز میں لاک کیا جائے کہا دیش بھر میں لوگ اس شو کے دیوانے ہو گئے کی بی سی نہ صرف ایک گیم شو بننے سے زیادہ ایک کلچرل فینومنہ بن گیا ہے اور اس کا کریڈٹ صرف اور صرف بگ بی کو جاتا ہے امیتہ بچن نے اپنے کیریئر میں بہت سے اپسن ڈاؤن دیکھے ہیں لیکن ان کا جنون اور ان کی محنت کبھی کم نہیں ہوئی ان کی انٹری سے پہلے ٹی وی شوز اتنے بڑے نہیں ہوا کرتے تھے لیکن کے بی سی نے سب کچھ بدل دیا یہ شو نا صرف نالیج اور انٹرٹینمنٹ کا سورس بن گیا بلکہ ہر کانٹیسٹنٹ کی سپنوں کی ایک نئی دنیا بھی کھول دی آپ سوچئے ایک عام انسان کو اپنی زندگی کے سب سے بڑے سپنوں کو پورا کرنے کا موقع ملتا ہے اور اس سپنے کا حصہ بننے والا انسان خود امیتاب بچن ہے اب بات کرتے ہیں امیتاب بچن کی سیلری کے بارے میں جو سن کر آپ کو شاید یقین نہ آئے لیکن یہ حقیقت ہے کہ ان کو کے بی سی سکسٹین کے ایک اپیسوٹ کے لیے پانچ کڑوں روپے ملتے ہیں پر اپیسوٹ یہ ایک ایسی رقم ہے جو کسی بھی ٹی وی ہوسٹ کے لیے اب تک کی سب سے زیادہ ہے اور اس کے پیچھے صرف ایک وجہ ہے جو امیتاب بچن کی اپنی برینڈ ویلیو ہے امیتاب بچن کے اندر ایک ایسا چارم ہے جو صرف ان کے دیکھنے والوں کو نہیں بلکہ ان کے شو میں آنے والوں کو بھی اپنی طرف کھیچ لیتا ہے ہر کنٹیسٹن کے ساتھ ان کا جو ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے ان کے کنٹیسٹن کی بات سننے کا طریقہ اور ان کی مدد کرنے کا انداغ سب کچھ اتنا ریل اور جینئن ہے کہ لوگوں کو لگتا ہے کہ وہ صرف ایک گیم شو نہیں دیکھ رہے بلکہ اپنے گھر کا حصہ دیکھ رہے ہیں کی بی سی کے پچھلے پنرہ سیزنز نے امیتاب بچن کو ٹی وی سکرین پر ایک الگی مقام دے دیا ہے اور جب بھی وہ سکرین پر آتے ہیں ٹی آر پی میں زبردست اپس آ جاتا ہے ان کا ہر ایک ڈائیلوگ جیسے کہ لاغ کیا جائے یا کمپیوٹر اسے لاغ کیا جائے آئیکانک بن چکا ہے ان لائنز کو بولنے کا ان کا طریقہ ان کا اسٹائل سب کچھ اتنا یونیک ہے کہ آج بھی لوگ ان لائنز کو یاد رکھتے ہیں ان کا انفلینس اتنا زیادہ ہے کہ لوگ صرف ان کی وجہ سے ٹی وی کے سامنے بیٹھے رہتے ہیں لیکن یہ سب کچھ کیسے شروع ہوا امیتاب بچے نے ایک بار بتایا کہ جب ان کو پہلی بار کے بی سی ہوسٹ کرنے کیلئے آفر ہوئی تو انہوں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ یہ شو اتنا بڑا ہٹ ہوگا ان کو صرف اور صرف ایک نیو ایکسپیرینس شاہی تھا اور انہوں نے اس آفر کو ایسیپٹ کر لیا لیکن ان کی آواز ان کی باتیں اور ان کا لوگ کے ساتھ روائی اتنا پاپلر ہو گیا تھا کہ آج کی بی سی کا نام امیتاب بچن کے بینا ادورہ لگتا ہے دوستو امیتاب بچن اور ان کی کڑوڑ کی سیلری کی کہانی یہ تھی کہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ رقم ان کی پرسنیلیٹی اور ان کی کانٹریبیشن کے لیے جسیفائیڈ ہے کیا آپ کے نزدیک ان کے بینا کے بی سی کا جادو چل پائے گا کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں اسی طرح کی اپ ڈیٹنگ ویڈیوز دیکھنے کے لیے آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک لیے سٹے ٹیون گوڈ بائی ملتے ہیں لیے سٹے ٹیون گوڈ بائی